آپ کے پاس ہے ایکسرسائی سکس پنٹ 3 کا آخری قسطن قسطن نمبر 5 بہت ایزی قسطن ہے تو میک دی ایکسپریشن یعنی کہ یہ جو آپ کے پاس ایک الگبریک ایکسپریشن لکھا ہے اب پارفیکٹ سکیئر اس کا مطلب ہے کہ اب ہم نے اس کو پارفیکٹ سکیئر بنانا ہے یہ پارفیکٹ سکیئر نہیں ہے اچھا پارفیکٹ سکیئر کیسا ہوتا ہے کہ اگر اس کو ڈیویئن مہتر سے سال کریں تو اس کا جو ریمینڈر ہے وہ کیا نکر رہا ہوتا ہے زیرو ہم کہتے ہیں کہ وہ واقعی پارفیکٹ سکیئر ہے اچھا اب جب آپ پارفیکٹ سکیئر بنا رہے ہوں گے تو زیری بات ہے کیونکہ وہ بنا ہوا نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ چیزوں کی کمی ہوگی تو اب وہ سب سے پہلے سٹیپ میں کہہ رہے ہیں کہ what should be added کہ آپ اس میں کیا جمع کر دیتے تو یہ ایک پارفیکٹ سکیئر بن جاتا پھر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس میں سے کیا مائنس کرتے تھے یہ پارفیکٹ سکیئر بن تھا یا پھر یہ کہتا ہے کہ ایکس کی کون سی ویلی ہوتی تو پھر یہ پارفیکٹ سکیئر بن جاتا اس کو سال کرتے ہیں تو بہتر آپ کو تب سمجھ میں آئے گی اس ایکسپریشن کو ہم لکھ لیتے ہیں جی 9 ایکس کی پاور 4 مائنس 12 ایکس کیو پلاس 22 ایکس سکیئر مائنس 13 ایکس پلاس 12 اب ہم پتہ ہے پارفیکٹ سکیئر بناتے وقت پہلی ویلیو سیم ہونے چاہیے تو اگر میں ادھر 3 لکھوں گا تو یہاں بھی 3 لکھوں گا 3 کو 3 سے ملٹیپلایا کریں گے 9 یہ کنڈیشن پوری ایکس کی پاور 4 ہونے چاہیے تو ڈریکٹ ادھر ایکس 4 نہیں لکھتے نا ادھر بھی ایکس سکیئر لکھیں گے اور ادھر بھی ایکس سکیئر تاکہ ملٹیپلایا کریں گے تو یہ 9 ایکس کی پاور 4 ہو جائے گا سائن چینج ہوگے اور یہ ویلیو کینسل تو ہمارے پاس آ جائے گا مائنس 12 ایکس کیو پلاس 22 ایکس کیئر مائنس 13 ایکس پلاس 12 ان دونوں ویلیوز کو ایڈ کرنا ہوتا ہے 3 کو 3 میں ایڈ کریں گے تو 6 اور ساتھ میں آ جائے گا ایکس سکیئر اب ہمیں یہ ویلیوز سیم بنانی ہے تو 6 کو ملٹیپلایا کرنا پڑے گا مائنس 2 سے ادھر مائنس 2 لکھا ادھر بھی مائنس 2 لکھیں گے اب مائنس 2 سے ملٹیپلایا کروں گا تو مائنس 12 تو ہو جائے گا لیکن ایکس سکیئر ہے ایکس کیو پاوری چاہیے تو مطلب ایک ایکس جو ہے وہ بھی یہاں پر لگانا پڑے گا یہاں پہ یہ جو کام ہے پر فرسکیئر بنانے والا یہ تھوڑا سا جلدی کر رہے ہیں کیونکہ آپ یہ پہلے پچھلے قسم میں سمجھ چکے ہیں جب مائنس 2 ایکس کو اس سے ملٹیپلایا کریں گے تو مائنس 12 ایکس کیو پہ جائے گا مائنس اور مائنس پلس 2 کو 2 سے ملٹیپلایا کریں گے 4 اور ایکس پاک سے ملٹیپلایا کریں گے تو ایکس سکیئر سائن چینج ہوں گے اور یہ ویلیو کینسل ہمارے پاس آ جائے گا 18 ایکس سکیئر مائنس 13 ایکس پلس 12 ان ویلیوز کو ایڈ کرنا ہے 6 ایکس سکیئر مائنس 2 ایکس مائنس 2 ایکس مل کر مائنس 4 ایکس پہلی ویلیو پھر سہم ہونی چاہیے ادھر 6 ایدھر ایٹین ہے اس کا مطلب ہے 3 لگانا پڑے گا یہاں پر بھی اور اب 3 سے ملٹیپلایا کریں گے تو ایکس سکیئر تو موجود ہے وہاں پر کوئی اضافی ویلیو کی ضرورت نہیں ہے 6 کو 3 سے ملٹیپلایا کریں گے تو ایٹین ایکس سکیئر اور مائنس کا 12 ایکس اور 3 کو 3 سے ملٹیپلایا کریں گے تو 9 سائن چینج ہو جائیں گے جو مائنس ہے وہ پلس اور جو پلس ہیں وہ مائنس ہو جائیں گے یہاں پہ سال کیا جائے گا تو مائنس ایکس اور یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا جی پلس کا 3 اب اس ویلیو کا اس پہ ٹیبل نہیں جا سکتا ہے چھوٹی ویلیو اور یہ بڑی ویلیو یہاں پر اگر یہ پرفیکٹ سکیئر ہوتا تو ہمارے پاس یہ جو ریمینڈر تھا یہ کیا نکلتا 0 اب ہمارے پاس یہ جو ریمینڈر آیا ہے یہ 0 کے برابر نہیں آیا تو مطلب واقعی یہ جو ایکسپریشن ہے یہ پرفیکٹ سکیئر نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا یہ پرفیکٹ سکیئر بنانا ہو تو ریمینڈر کیا ہونا چاہیے 0 تو ذرا غور کریں یہ 0 کیسے بنے گا یہ 0 تا بھی بنے گا نا جب مائنس ایکس کے ساتھ پلس ایکس لگا دیا جائے اور پلس 3 کے ساتھ کیا لگا دیا جائے مائنس 3 تو مائنس 3 پلس 3 اور پلس ایکس اور مائنس ایکس کینسل ہو جائیں گے تو جواب کیا نکل آئے گا 0 ٹھیک ہے یہ صرف سمجھانے کے لئے لکھا ٹھیک ہے انہیں کہ جواب 0 آ گیا تو اس کا مطلب ہے پرفیکٹ سکیئر بنا لیا اب مختلف طریقوں سے وہ ہم سے کوچھ گا کہ کس طرح پرفیکٹ سکیئر بنا سکتے ہیں سب سے پہلے اس نے کہا what should be added کہ آپ اس میں کیا جمع کریں آپ اس میں کیا جمع کریں کہ اس کا جو یہ پورا ایکسپریشن ہے یہ ایک پرفیکٹ سکیئر بن جائے تو ظاہری بات ہے پرفیکٹ سکیئر بنانے کا مطلب in other words ہمارا جو remainder ہے وہ کیا ہونا چاہیے 0 تو میں اس میں کیا جمع کروں کہ میرا آمصر 0 آ جائے بڑی آسان سی بات ہے اس میں مجھے کیا جمع کرنا چاہیے ایکس اور مائنس کا تھری مجھے پلاس کرنا چاہیے کیوں تاکہ پلاس اور مائنس کینسل ہو جائیں پلاس اور مائنس کینسل ہو جائیں میرے پاس remainder کیا نکل آئے 0 پجھے اس کا پہلا question ہے کہ اس میں add کیا کرنا چاہیے تو ہمیں مائنس ایکس کے بجائے کیا add کرنا چاہیے یہ پلاس ایکس تاکہ یہ کینسل ہو جائیں اور پلاس سری کے بجائے کیا کرنا چاہیے یہ مائنس 3 تاکہ پلاس اور مائنس آپس میں کیا ہو جائے ٹھیک ہے جی تو ہم کہتے ہیں کہ x-3 is added to make it perfect square پہلا پارٹ سمجھ آگے جی آپ کو آگے چلتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں what should be subtracted اس میں سے کیا مائنس کریں کہ یہ perfect square بن جائے یعنی کہ اب اس میں سے کوئی ایسی ویلیو مائنس کرنی ہے کہ جواب کیا نکل آئے zero ذرا غور کریں پانچ ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ جواب zero آجائے تو زہری بات ہے پانچ میں سے پانچ کو ہی مائنس کرنا پڑے گا تو ہی جواب zero آئے گا بات سمجھ رہے ہیں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ zero ہو جائے تو اس میں سے کیا مائنس کریں خود کو خود میں ہی مائنس کریں گے جیسے یہ پانچ کو پانچ ہی مائنس کیا تو انسر کیا نکل آیا zero نکل آیا تو ہم کیا کریں گے اس ویلیو کو اپنے سے ہی مائنس کریں گے ادھر غور کریں کیسے مائنس ایکس پلس 3 اس کو اپنے ساتھ ہی کیا کریں گے مائنس کریں گے اور ہمیں پتہ ہے جب مائنس کرتے ہیں تو سائن چینج ہوتے ہیں یہ بھی کینسل اور یہ بھی کینسل اور آنسر سادہ مثال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ نمبر ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ zero ہو جائے تو اس کو اپنے ساتھ ہی مائنس کر لیں گے تو ہم یہاں پر کیا کریں گے جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے مائنس ایکس پلس 3 اس کو اپنے ساتھ ہی کیا کر لیں گے ہم مائنس کر لیں گے تاکہ آنسر ہمارے پاس کیا ہو جائے zero ہو جائے ٹھیک ہے جی main ہمارا فوکس ہے کہ zero بنانا ہے یہ پلس کریں گے تو zero ہو جائے گا یہ مائنس کریں گے تو آنسر zero ہو جائے گا اب آخر میں اس نے کیا پوچھا what should be the value of x وہ کیا کہہ رہے جی x کی value یعنی کہ اگر آپ ادھر x کی جگہ کچھ put کر دیتے ہیں اور آپ گانسر کیا ہو جاتا zero ذرا غور کریں x کی جگہ کیا لگا ہوں پانچ لگا ہوں جواب zero تو نہیں آئے گا دو لگا ہوں پھر بھی نہیں zero آئے گا اگر تین لگا دوں تو مائنس 3 پلس 3 zero ہو کے cancel ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ x کی value کیا ہونی چاہیے تھی 3 جب ہم 3 پوٹ کریں گے تو مائنس 3 پلس 3 کیا ہو جائیں گے zero ہو جائیں گے تو 3 should be the value of x to make it perfect سکیر ٹھیک ہے جی یہاں پر اگر 3 ہوتا تو مائنس 3 پلس 3 آپ اس میں cancel ہو جائتے ہیں اور answer ہمارے پاس zero ہو جاتا یہاں پر آج ہمارے پاس جو چھتا چپٹر تھا اس کی exerciseیں ختم ہو چکی ہیں اب ہم اس کے start کرتے ہیں review exercise review exercise میں سب سے پہلے امثال کریں گے اس کے mcqs سب سے جو پہلا ہمارے پاس mcq زہرے دوئے exercise میں ہم نے find کرنا ہے جی hcf کس کس value کا p cube اس value کا اور p کی پاور 5 q2 minus p2 اور q کی پاور 5 ہم نے find کرنا ہے hcf اگر آپ کو یاد ہو اس chapter کے برکل start میں ہم نے سمجھا تھا کہ hcf میں ہم نے سب سے پہلے بنانے ہے factors پھر ہم نے ان میں سے لینی ہے common values اور end میں دیکھنا ہے کہ common میں جو سب سے بڑی values ہیں وہ pick کرنا ہے تو سب سے پہلا کام کیا ہوا ہم کیا بنائیں گے ان کے factors factors کا مطلب ہے ٹکڑے اور اگر اس کو solve کیا جائے تو p بھی common لے سکتا ہوں اور q بھی جب p common لوں گا تو یہاں پر رہ جائے گا p square ساتھ میں q2 تو common آگیا ختم ہو گیا minus p1 ہی تھا وہ تو common آگیا q1 کامل لیا تو 3 تھے تو 2 رہ گئے اچھ ابھی تک یہ مکمل factorize نہیں ہوا اس کے ٹکڑے نہیں بنیں یہاں پہ ہمارے پاس formula بن رہا ہے ایک طفع value of p plus کیوں ایک طفع value of p minus ٹھیک ہے جی اب آپ کو یہ formula آنے چاہے ٹھیک ہے یہ 9th class میں آپ نے سیکھے تھے basically زیادہ جو formula use ہوئے تھے وہ chapter 4 میں ہوئے تھے اس سے پہلے 8th class میں بھی آپ formula پڑھ کے آئے ہیں تو formula اگر نہیں آتے تو پھر آپ کو سمجھایا ہے کہ جو یہ chapters ہیں یہ سال کرنے بہت مشکل ہیں یہاں پہ ان دو value سے اب ہم p square common لے سکتے ہیں اور q square جب p square common ہوگا تو یہاں پر care آ جائے گا p کا q minus یہاں پر آ جائے گا q کا q اب p square q square کو بھی ہم دو ٹکڑوں میں لکھ دیتے ہیں p into q اور p into q اب یہاں پہ پھر formula لگ جائے گا q کا p minus q p square plus p q یہاں پر ہم نے ان دونوں values کے جو factors تھے وہ بنا لی ہیں پہلا کام ہو چکا ہے اب ہم find کرتے ہیں common values یہ value بھی ادھر common ہے اور یہ value بھی ادھر common ہے تو اس کا مطلب ہے hcf میں جو پہلی value آگئی وہ کیا آگئی p اور کیا وہ آگئی پھر p minus کے وہ ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے تو یہ value بیمارے پاس گیا آگئی یہاں پہ common اس کے علاوہ کوئی value common نہیں پھر جو common value آ جاتے ہیں ان میں دیکھتے ہیں بڑی value کون سی ہے تو وہ تو تب دیکھتے ہیں جب کوئی values ایک جیسی ہوں یہ تو different values ہیں تو ان میں کوئی بڑی چھوٹی آئی نہیں تو یہ آپ کے پاس اس کا کیا آگیا ایسی ہے اور یہ اپشن ہوگا آپ کے پاس اپشن بی ٹھیک ہے اب یہ رٹے نہیں لگا سکتے آپ ٹھیک ہے جو mcqs ہیں وہ آپ رٹے لگا کے یاد کر لیں خاص طور پر اس chapter number 6 کے تو یہ جب تک آپ اچھی طرح سال نہیں کریں گے آپ ایسی فائنڈ کرنا نہیں آتا ہوگا آپ کے لئے جو mcqs ہیں وہ سال کرنے مشکل ہوں گے اس لئے بہتر ہے آپ اگر دوبارہ پھر ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے ہمیں سب سے پہلے فیکٹرز بنانے ہے تو 5 تو ایسی جی جائے گا x کو ہم دو دفعہ x کہہ دیں گے y کو ہم دو دفعہ y کہہ دیں گے ٹھیک ہے جی اگر آپ نے question سال کی ہوں 6.1 میں تو same method فالو کیا ہم نے اب 20 20 کو 2 کا table 10 time 2 5 time 5 1 تو 20 کو لکھا جا سکتا ہے 2 into 2 into 5 x کو 3 دفعہ لکھ دیتے ہیں اور y کو 3 دفعہ فیکٹرز بنا لیئے اپ ویلیز لیتے ہیں common تو 5 ادھر بھی 5 ادھر بھی 5 آگیا x 2 x اور اسی طرح y سکیئر ٹھیک ہے جی تو یہ بک پہ آپ کے پاس option ہوگا a option آپ نے خود سے میچ کر لینا ہے یہ تو تھا ہمارے پاس mcqs number 2 آسان ہے اگر آپ hcf find کرنا آتا ہے تو اب ہمارے پاس آگیا جی تیس mcqs دوبارہ پھر سے ہم hcf ہی find کرنا ہے x minus 2 x plus x minus 6 x minus 2 کو مزید simplify نہیں کر سکتے یہ ہمیں کرنی پڑے گی factorization جو ہم پانچوے چپٹر میں پڑھ چھٹے چپٹر میں بھی ہم نے پڑھی تھی شروع شروع میں بہت detail میں پڑھی تھی multiply کریں تو minus x common x plus 3 minus 2 common x plus 3 اگلے step میں x plus 3 اور x minus 2 ان دونوں values میں common ہمارے پاس کیا آگیا x minus 2 تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا اس کا hcf ٹھیک ہو ہمارے پاس ہے aq plus bq اور دوسری value ہے ہمارے پاس a square minus a b plus b square ہم نے اس کا دوبارہ پھر سے hcf e find کرنا ہے سب سے پہلے factors بناتے aq plus b q کو لکھا جا سکتا a plus b a square minus a b plus b square اور یہ values کو possible نہیں ہمارے پاس اس کا کیا ہو گیا hc f ٹھیک ہے جی یہ book پہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس option b ہو book پہ آپ نے خود match کر لینا آگے دیکھتے ہیں part number 4 کے بعد ہمارے پاس ہے part number 5 x square minus 5 x plus 6 x square minus x minus 6 ہمیں اس کا find کرنا ہے ہی hcf اور یہ ہمارے پاس ایک algebraic expression ہے جس کو factorize کیا جا سکتا ہے تو multiply کیا جائے تو 6 ہے minus 3 x اور minus 2 x solve کریں گے تو minus 5 x common x minus 3 minus 2 common x minus 3 x x minus 2 x x 3 یہ جلدی جلدی اس لئے کرائے جا رہے ہیں کیونکہ یہ چیزیں آپ پہلے بہت شروع میں ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں یہاں پھر پڑھ پڑھ دیا تو پھر mc q اس پہ بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا multiply کریں تو minus x to minus 3 x plus 2 x solve کریں تو minus 1 آنا چاہیے x common x minus 3 2 common x minus 3 ایک دفعہ ہو جائے x plus 2 ایک دفعہ ہو جائے x minus 3 ہوگا بک میں اب ہمارے پاس آگے جی mcq نمبر 6 a square minus b square اور a q minus b cube یہ تو فرمولہ بن رہے نا ہمارے پاس پہلے بھی use کیا تھا اس کو کہہ سکتے ہیں ایک دفعہ a plus b اور a minus b ٹھیک ہے میں بار ریپیٹ کر رہوں فرمولے اگر آپ کو نہیں آتے ہوں گے تو پھر آپ کے لئے حساب کرنا بہت مشکل ہے a q minus b cube ka فرمولہ ہوتا a minus b a square plus a b plus b square اور ان دونوں میں common ہمیں کیا نظر آگیا a minus b تو یہ ہمارے پاس اس کا کیا ہے hcf یہ آپ کے پاس option ہوگا option a جات ہم نے کر لی ہے اس کے 6 mcqs اب ہمارے پاس آگیا جی ساتھ mcqs دوبارہ پھر سے آپ نے hcf فائنڈ کرنا x square plus 3 x plus 2 x square plus 4 x plus 3 x value یہ ہے اور x square plus 5 x plus 4 ایک value آپ کے پاس ہے اس سے پہلے تک ہمارے پاس ہمارے پاس دو values تھی آج ہمارے پاس تین ہیں تو سیم بھئی پیٹرن رہے گا first value and last value as it is multiply کریں تو 2 i اور plus کریں تو 3 i فیکٹرائزیشن کر لی فیکٹرائزیشن ہونے کے بعد یہ x plus 3 1 common تو x plus 3 ایک دفعہ x plus 3 اور ایک دفعہ x plus 1 یہ ہاں پر multiply کریں تو 4 آئے اور plus کریں تو 5 x common یہ سے 1 common ایک دفعہ ہو گیا x plus 1 اور ایک دفعہ ہو گیا x plus 4 x plus 1 ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے اور باقی کوئی value common نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے x cf ہمارے پاس کیا ہو گیا x plus 1 اور یہ option آپ کے پاس ہو گا 8 اچھا جی cf کے بعد اب ہمارے پاس question آرہے ہیں جی lcm کے جو ہمارے پاس mcq number ہے 8 8 میں اس نے کہا ہے جی اب lcm فائنڈ کریں expression کے من ہے 15 x 45 x y اور 30 x y اور z اب lcm اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ جو common values ہیں وہ بھی اور جو common نہیں ہیں وہ بھی ان دونوں کو ہم نے آپ اس میں کر دینا ہے multiply تو ہمارے پاس آ جائے lcm 15 جو ہے اس کو پہلے اگر solve کیا جائے ٹھیک ہے جی 3 کا table 5 time 5 15 کو کہ سکتے 3 into 5 اور x x x x ٹھیک ہوگی جی بات 45 کی بات آ گئے 3 کا table پہلے 1 time اور 5 3 کا table پھر 5 اور 5 کا table 1 time اس کو کہ سکتے 45 ہے اور ایک ہی وائل ہے اب باری آگئی 30 کی 2 کا table اس پہ جائے گا 15 time 3 کا table جائے گا 5 time اور 5 کا table 1 time تو 2 into 3 into 5 ساتھ میں x y اور z as it is آگئے یہاں تک ہم نے اس کو factorize کر لیا ٹھیک ہے جی اب ہم نے values لینی ہے common ٹھیک ہے یہاں پہ جو m ہوتا اس کا مطلب ہوتا ہے multiple so یہ multiple ہی نکال لے تو یہ values آ جائے گی اب ہم نے multiple نکال لی ہم نکال لی common تو common میں ہمارے پاس 3 3 اور 3 اس کا مطلب ہے یہ فیلال ایک لحاظ سے hc up x یہ والا x اور یہ بھی ہمارے پاس کیا آ چکا ہے common اب y common نہیں آسکتا کیونکہ اس کے پاس y نہیں ہے ان دو کے پاس z نہیں آسکتا z اس کے پاس n کے پاس نہیں تو یہ ہمارے پاس نکلا یعنی 15x یہ ہمارے پاس کیا نکلا icm ہم نے find کرنا lcm lcm common میں کیا نکلا 15x جو دونوں میں موجود تھی اس کے ایسے بھی کہہ سکتے ہیں non common میں ادھر کیا بچ گیا 1x آ گیا 1 3 آ گیا 1 y آ گیا 1 2 آ گیا 1 y آ گیا اور 1 z آ گیا ان سالوں کب کرتے ہیں multiply 3 کو 2 سے ضرب دیں 6 6 کو اگر 15 کے ساتھ multiply کریں تو یہ total ہو گیا 90 x x مل کر x y y مل کر y square اور 1 z آ گیا تو یہ ہمارے پاس آ گیا جی اس کا lcm یہ option ہوگا آپ کے پاس book پہ b ٹھیک option جو آپ نے match کر لینے تا کہ وہ book کے ساتھ accurate لکھیں basic نہیں تو آپ کو solve کرنا آنا چاہیے جب آپ خود سے solve کریں گے تو automatic آپ ڈھوڑیں گے کون سا option match ہو رہے تو پھر آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس کوئی option ضرور match ہو رہا ہوگا اگر آپ نے اس کو ٹھیک solve کیا ہو دی اب آپ نے پھر سے اس کا lcm find کرنا ہے lcm میں ہم کہتے ہیں وہ value جو اس value کو مزید نہیں لکھتے ایک دفعہ plus b اور a minus b اگر درمیان میں minus ہو تو وہ formula fit ہوتے تو یہ مطلب values as it is رہ جائے گی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں a square minus b square square ٹھیک ہے یہ technique آپ کو آنی چاہئے اب یہ پہلی value square minus دوسری value درمیان میں minus ہو تو formula لگ سکتا ہے ایک دفعہ values plus میں اور ایک دفعہ values minus میں اور غور کریں تو اس کو مزید کہہ سکتے ہیں ایک دفعہ a plus b اور a minus b ٹھیک ہے اس فرمولے اب آپ کو آنے سی ہیں میں یہاں پر formula پہ زیادہ فوکس نہیں کر time waste ہوگا تو یہ formula اگر آپ کو نہیں آتے تو آپ نے جہاں پہ میں یہ لکھتا جا رہا ہوں آپ نے side copy پہ لکھتے جانے اور بہت اچھی طرح ان کو revise کرنا ہے کیونکہ formula کے بغیر یہ آپ سے سال نہیں ہوگی اب سب سے پہلے ہم نے لینی LCM LCM کا مطلب ہے وہ values جو common ہیں اور وہ values جو common نہیں ہیں ٹھیک ہے آپ ایسی اپ وی فائنڈ کر لیں وہ common کے سنس میں آ جاتا ہے تو common a square اور b square a square بھی اصل میں کیا تھا a square minus b square نہیں تھا دلہ تو آپ یہ لگتے ہیں دلہ تو آپ کا وہ لگتے اب یہاں تک بھی آپ لگتے لیکن ہم نے کہا ان کو multiply بھی کرنا ہوتا ہے multiply کرنے سے بہتر ہے فرمولا کیوں نہ apply کر دیں ایک دفعہ value plus ہو رہی ایک دفعہ value minus تو اس کا بھی square ہو جائے گا اور اس کا square جب اس کا square لیں گے تو 2 square 4 ہو جائے گا جب minus اور b scale لیں تو اس کی power 4 یہاں ہم نے فرمول لگا ہے کون سا اگر values ایک دفعہ plus ہو جائے ایک دفعہ minus تو پہلی value minus minus دوسری value کا scale تو پہلی value a scale تھی اس کا پھر سے scale لیں پاور 4 ہوگی اس کا مطلب ہے آپ کے پاس جو lcm آگئے وہ کی آگیا جی a کی power 4 minus b کی power 4 اب ہمارے پاس آگئے جائیں excuse number 10 یہ آپ کے پاس option ہوگا c excuse number 10 ہے two algebraic expressions is equal to dash of their lcm and hcf ٹھیک ہے پھر نیچے option given ہے کوئی product ہے کوئی division ہے کوئی plus ہے کوئی addition ہے یعنی کہ subtraction ہے یہ ٹھیک ہے جی تو اب ہم نے دیکھ ہے کہ اس پوری فکرے کا مطلب کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں the product of two algebraic expression is equal وہ برابر ہوتا ہے کس کے lcm اور hcf کا آپس میں کوئی relation ہوگا کیسے اس پہ ایک example سے سمجھتے ہیں میں رکھ والا یہاں تک آج ہم نے اس کے جو پہلے 10 mcq سے سال کر لی ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آگے اور اس کے mc کی سال کریں گے